اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کر رہی ہوں وہ بہت زیادہ مزدار ہے ربری والا دوتھ جو کہ بہت زیادہ پیا بھی جاتا ہے اور ربری دوتھ ریسٹورن سٹائل کا ہے یہ جو کہ کم بجٹ میں ہم لوگ ایسے گھر میں بنا سکتے ہیں بہت زیادہ آسان سا طریقہ ہے آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت اچھی لگے گی اس کے لیے ہے جو سب سے پہلے میں نے لیا ہے تکمے بلنگا دو چائے والے چمچ دو چائے والے چمچ تکمے بلنگا لے کہ اس کو ہم نے پانی میں بھگو دینا ہے اچھا جی اس کو پانی میں بھگو دینا ہے کیونکہ اس نے پھولا ہوتا ہے تقریبا دو گھنٹے کے لیے آپ نے پانی میں بھگو دینا ہے اور کبر کر کے رکھ دے یہاں میں لے رہی ہوں ایک کپ سے زیادہ چینی ہے یعنی کہ تین سو گرام چینی ہے تین سو گرامایا پھ弟 ڈال گئی جب اس طرح کی سٹیج ہو جائے گی نا یعنی کہ چینی وغیرہ جو ہے یہ جمس ہی جاتی ہے یا کیونکہ کیونکہ چینی ہوتی ہے یہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ یہ جمس ہی جاتی ہے لیکن آپ نے گھبرانے نہیں ہے کیونکہ یہ میلٹ ہوتی رہے گی جب ہمارا یعنی کہ دودھ پکے گا نا تو اس میں ساتھ ہی میلٹ ہو جائے گا دودھ میں دوبارہ بتاتی چلوں دو لیٹر لیا ہے 300 گرام چینی لی ہے اب میں ڈال رہی ہوں یہاں پر چار کھانے والے کسٹڈ پاوڈر کسٹڈ پاوڈر آپ نے لینا ہے ونیلا اینسز صرف ونیلا اینسز کا ہی کسٹڈ پاوڈر لینا ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر کون فلور بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ کون فلور ڈالیں گے تو آپ کو ونیلا اینسز کا ڈرپس بھی ڈالیں پڑیں گے اس لیے بہتر ہے کہ کسٹڈ پاوڈر ونیلا اور چار کھانے والے کسٹڈ پاوڈر کے لیے چھوٹی لائچی کا پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اچھا جی اب جو ہیں میں نے لیے ہیں چار کھانے والے چمچ خوشک دودھ ڈرائی ملک پاورڈر کے آئے چار کھانے والے میں نے چمچ تھی ہیں جس کو پانی میں گھول کے اس کو بھی جو ہے وہ میں نے دودھ کے اندرہ ڈال دیا ہے اور تقریباً آپ نے دو منٹ پکانا ہے دو منٹ پکانے کے بعد اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں روم ٹپریچر پر رکھ دیں اور اس کے بعد آپ نے آئیس کیوبز ڈال دینے ہیں جب یہ روم ٹپریچر میں تھنڈا ہو جائے اور یہ تھنڈا یاک اچھا لگتا ہے اور بڑف اگر اپنی اس پہ ضرورت ڈال دے اور جو تکمین لنگا جو ہم نے مطلب کے بگوئی ہوئی تھی وہ بھی آپ نے اس کے اندر ڈال دے خوشک دودھ اس کے اندر اس لیے ڈالا ہے تاں کے جب آپ اس کو پیئیں گے نا تو آپ کو اس کے اندر نا کسٹر والا ٹیسٹ نہیں آئے گا ایسا نہیں لگے گا کہ جیسے کسٹر پاورڈر اس کے اندر ڈالا ہوا ہے ڈرائی فروٹس جو ہے بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ چاہے یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ فلودہ ایسنس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہم کس قدر زیادہ ایزی اور آسان سی یہ ربری والے دودھ کی ریسیپی ہے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولئے گا